چین میں چار پاکستانے طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق وزیراعظم کے امام نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے اسلام آباد میں کرونا وائرس پر فریکنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چین میں اٹھائیس سے تیس ازار پاکستانی مقیم ہیں جن میں سے وواہان شہر میں پانچ سو پاکستانی طلبہ زیرے تعلیم ہیں وواہان میں چار پاکستانی طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے تاہم علاج کے بعد ان کی صحت میں بہتری آئی ہے بھارت پاک پورس کی صلاحیتوں سے متعلق کسی غلط فہمی میں نہ رہے دفتر خارجہ کی جانت سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے بھارتی وزیراعظم موڈی کے متشدد بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے رندر موڈی کے غیر ذمہ دارانہ اور جنگی تاثرات دینے والے بیان کو یک سر مسترد کرتا ہے بھارتی وزیراعظم کا بیان پاکستان مقالف حکمت عملی کا حصہ ہے لہور انیسٹیگیشن پولیس قلعہ گجر سنگھ کی کارروائی اندھے قتل کی واردات کا ڈروک سینڈ دو قریبی رشتے دار گریفتار ملزیمان مقتول کی اچھے کاروبار پر حسد اور احساس کمکری کا شکار تھے اور نیند کی حالت میں اس کے سر پر پتھر کے پیدر پی وار کر کے اسے قتل کر دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اس کے بعد دونوں ملزیمان پتھر کو کمرے سے باہر پھینک کر چکے سے فراد ہو گئے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ ملزیمان شخص سے بچنے کے لیے مقتول قزن اکلاک احمد کے برسہ سے ہمدردی کا ڈراما رچاتے رہے اور پولیس سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے رہے ڈی آر جین میسٹیگیشن ڈاکٹر اینام وحید خان نے اندھے قتل کی سنگین واردات کو ٹریس کرنے پر پولیس ٹیم کے لیے نقب انامات اور تاریفی اصنات کا اعلان کیا ہے جنوبی پنجاب میں تفریحی سرگرمیوں کے فروف کے لیے بزدار حکومت کا احسن فیصلہ ڈیرہ اشماعیل خان میں پانسو اکڑ پر سفاری پارک بنیں گا مزیر ایالہ پنجاب عثمان بزدار نے سفاری پارک کے قیام کی منظوری دے دی پارک میں پنک سپورٹ اور کیفیٹ ایریا کے ساتھ دیگر سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی سویمنگ پول اور چیڈرن پارک بھی بنائے جائیں گے عوام کو میاری تفریحی کی فراہمی کے لیے سفاری پارک کا منصوبہ جلدہ جلدہ آپریشنل کیا جائے گا وزیر ایالہ کی زیر صدارت اجلاس میں سبائی وزیر وائلڈ لائف اینڈ فیشرز اسد پھوکر سیکیٹری فائنینس سیکیٹری جنگلات جنگلی حیات و ماہی پروبری بی جی وائلڈ لائف ڈریکٹر لاہور چڑیا گھر اور متعلقہ حکام نے شرکت کی بیرہ اسمائل خان پولیس کی جانب سے کوٹلی حضرت امام حسین میں دہشت گردوں کی حملے سے نمٹنے کے لیے کامیاب فرضی مشکوں کا انعقاد کیا گیا فرضی مشک کے دوران پولیس جوانوں نے مضاحمت کاروں کے خلاف طاقت کی استعمال اور ان کی گرفتاری عمل میں لانے کے علاوہ پولیس کے ساتھ مضاحمت کے دوران زکمی ہونے والے افراد کو فوری طبیم داد فرام کرنے اور مضاحمت کاروں کی حملے سے خود کو محفوظ رکھنے کی مشک دہرائی مختلف فارمیشنز کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا کوٹلی امام حسین میں منقید فرضی مشک کے موقع پر پولیس جوانوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا حفاظتی اقدامات اور ہائی لٹ سیکیورٹی کے تحت مقامی آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی مناسب اقدامات اٹھائے گئے تھے پولیس کی فرضی مشکوں کے تمام تر اوامل کی نگرانی ڈی پیو ڈیرہ کیپٹن ریٹائرڈ حافظ واحد محمود نے کی جبکہ ڈی ایس پی الیٹ فورس یوسف خان اور مقامی تھانہ سٹی کے ایسے چو نے انصداد دہشتگردی کی مشک کے آپریشنل دستوں کے کمانڈ سنبھال رکھی تھی سکول ٹیچرز کی غفلت پانچمی کلاس کا طالبی علم ملتان روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے جام بہاک ہو گیا بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ پرائمری سکول مراکہ کے ٹیچرز نے اپنے موٹر سائیکل پر دو طلبہ کو بیکری سے سمان لینے بھیجا تھا لہور سے آنے والے ڈالے نے انہیں کچھڑ ڈالا جس کے نتیجے میں ارسلان جام بہاک ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی طالبی علم معمولی زخمی ہوا پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش برسہ کے حوالے کر دی جبکہ ڈرائیور کو اپنی حراست میں لے لیا خبر شامل کرتے ہیں برار حسین بیورو چیف اٹک سٹی پنڈی فتہ جنگ روڑ شاہ خور ڈین کے قریب خطرناک حادثہ ایک شخص جام بہاک ایک شدید زخمی شاہ پور ڈین کے قریب تیز رفتار ڈمپر کے سامنے سے آتی سوزوکی وین کو ٹکر جس کے نتیجے میں تیس سالہ سوزوکی کا ڈرائیور احسن موکہ پر جام بہاک ہو گیا جبکہ تیس سالہ مرتزی زولت سکھ لین شاہ شدید زخمی ہوا اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمولینسز فوراں موکہ پر پہنچ گئیں لاش اور زخمی شخص کو تحصیل اسپتال پتے جنگ منتقل کر دیا ہے جہاں سہولیات کے فقدان کے باعث مریض کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمولینسز میں راول پنڈی ریفر کر دیا ڈمپر ڈرائیور موکہ سے فرار ہو گیا جام بھاک ہونے والے شخص کا تعلق اٹک شہر سے ہے زفروال پولیس تھانہ زفروال کی کارروائی شراب سے بھری گاڑی پکڑ لی بتایا جاتا ہے کہ زفروال پولیس نے مقبر کی اقتلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لہور سے زفروال آنے والی کار نمبر LEA 2747 کو روک کر دورانے چیکنگ دو سو بوتل ولائیتی شراب برامت کر لی کار میں سوار دو ملزیمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزیمان میں سنیل کا تعلق لہور اور نظیر کا تعلق نارو وال سے ہے پولیس کی مطابق دونوں ملزیمان علاقے میں شراب کی فروف کا کام عرصہ دراز سے کرتے تھے شہریوں نے پولیس کی کارروائی کو سراتے ہوئے ایسے چوتھانہ زفروال بشیر ڈوگر کو مبارک بات پیش کی زفروال روڈ ہے نزد شگن مہرجہ حالا ٹھیک ہے یہ مخبر خاص نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ یہ فلان نمبر کی گاڑی ہے یہ گاڑی ہے LEA 2739 سزوکی گاڑی پہ آرہے ہیں ٹھیک ہے اس میں شراب ہے تو ہم مخبر کی اطلاع پہ ادھر پہنچے ہیں ادھر ہم نے گاڑی کو روک کر چیک کیا ہے تو اس سے یہ بوتلیں برامت ہوئی ہیں دو سو بوتل لائیتی شراب برامت ہوئی ہیں پیسی اوٹل لہور سے لے کے آرہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں عمرار حسین بیورو چیف اٹک سٹی اٹک پولیس کا لاری اڈڈا جنڈ میں بھتہ مافیا کے قلاب کریک ڈاؤن جاری تفصیلات کے مطابق لاری اڈڈا جنڈ میں بھتہ مافیا کا گروپ جو کے گزشتہ چند دنوں سے لاری اڈڈا سے چلنے والی تمام گاڑیوں کے ڈرائیوران سے نجائز بھتہ بصور کرتے تھے ڈرائیوران کو بلا بچہ تنگ کرتے تھے جس پر ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید فالید ہمدانی نے خصوصی نوٹس لیتے ہوئے ان بھتہ مافیا گروپ کے قلاب کریک ڈاؤن کا حکم جاری کیا اس موقع پر ڈی پیو اٹک کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس عوام کی جان و مال اور آپ روح کی حفاظت کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرے گی اور جرائم پیشہ ناصر کو امن و آمہ میں خلر ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی حتی مافیا مارچرے کے ناسور ہیں اور اٹک پولیس ایسے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن چاری رکھے گی خبر شامل کرتے ہیں ڈھارن والا سے بیورو چیف ایٹین نیوز چودری نائم فالد کے مطابق مقلود برادریوں پر مجتمع عوام دو ستحات کا اہم اجلاس بنظور حسین سلنگی کی زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام دو ستحات کی بقاعدہ تنظیم سازی اور رہدے دران اور ممران کا انتخاب یکم فیبری 2020 کو کیا جائے گا اجلاس کے بعد چھرکا نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیٹی پریس لف ڈھارن والا کی نمائندگان سے کہا کہ ہمارا مقصد ڈھارن والا کو مسائل کے بھمر سے نکالنا ہے ہم آنے والے بلدیاتی انتخابات میں مشترکہ طور پر اپنے امیدوار اتاریں گے اور مل چول کر علاقے کے غریب و مستحقین کی قدمت کریں گے موسیقی موسیقی